درخواست کرتا ہوں جامعہ مطلع العلوم کوہٹا کے محتمیم حضرت مولانا حافظ حسین عمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بلوچستان اور اپنے ادارے کی نمائندگی فرماتے ہوئے اپنے خلالات کے ظہار فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم قابل احترام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم سٹیٹ پر موجود وفاق المدارس عربیہ کے زعماء قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب علماء کرام طلباء اعظام میرے دوستوں بزرگو بھائیو آج باب الاسلام سندھ میں جہاں پہ محمد بن قاسم نے اسلام کی زیاد پہلائی وفاق المدارس عربیہ کا عظیم الشاہن اجتماع منقد ہو رہا ہے وہ سندھ جو شاہ بٹائی لال شعباد کرندر خانقاہ امروٹ بیر شریف خال جوی شریف اور دیگر خانقاہوں سے مزین ہے ان سب کا تعلق انہی دینی مدارس اور خانقاہوں سے تھا جنہوں نے یہاں پر اسلام کی شمع جلائی آج تئیس مارچ ہے اور تئیس مارچ کو جو قرارداد پاس ہوئی جو ہمارے آئین کا حصہ ہے آج عجیب بات ہے کہ اہوانِ صدر میں ستا سٹھ اٹا سٹھ سال کے بعد جو تقسیمِ انعامات ہو رہی ہے وہاں ایک عیسائی لڑکی ملالک کو تمغا اور انعام دیا جا رہا ہے یہاں پر وارثانِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں قائدینِ کرام ماضی کی طرح آج ایک بار پھر ہم مدارس لیگی نفاق کا شکار ہیں اور ماضی کی طرح حضرتِ مدنی پہ کیچھڑو چالنے والے آج فرزندانِ مدنی اور تھانوی کو نشانہ بنا رہے ہیں وفاق المدارس ان حکمرانوں کے نفاق المدارس کے چیلنج کو قبول کر چکی ہے اور ہم میدان میں آ چکے ہیں اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چراغ پونکوں سے بجایا نہیں جائے گا اور ہم اس کا برپور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے کس لیے کہ یہاں پر سوئیت یونین اور اس سے پہلے انگریز اور اس کے بعد اب تازہ ترین امریکہ اور نیٹو کو چانوں چاروں شان چھت گرانے والے وہ ہیں جو ان مدارس سے اور اس علماء حق کے کاروان سے شیخ الہند کے کاروان سے تعلق رکھتے تھے آج اپنے زخموں کو چھاٹنے والا امریکہ چند ڈالروں کے لیے مدارس کو نقیل ڈالنا چاہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میان عواز شریف صاحب جب آپ کی دو تہائی اکثریت تھی جب چاروں صوبوں میں آپ کی حکومت تھی اور جب جنرل پروید مشرف جس کو تم نے ایکسٹریشن دی تھی تمہیں ٹڈے مار کر جب اس نے اقتدار سے ہٹھایا کہاں تم نے پنا لی تم نے اللہ کے گھر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا کے پنا لی جہاں اصحاب صفحہ کا چبوترہ اس دور کا دارالروم تھا آج واپسی پر بھول گئے یاد رکھئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج اس صورتحال کے تحت مدارس کے خلاف کوئی اخدام ہوگا تو یقیناً مدارس کی نہیں علماء مدارس کے ساتھ ہیں مدارس کے پیچھے ہیں اور وفاق المدارس مدارس کے پیچھے ہیں اور وفاق المدارس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام ہے اور جمعیت علماء اسلام کے پیچھے عوام الناس ہیں اس لیے ہم برپور انداد میں اس کا مقابلہ کریں گے آج آئیے انصاف کا اگر کوئی رمق باقی ہے تو بتا دیا جائے کہ جناب مدارس سے دارالعلوم سے جامعہ بن نوریہ سے جامعہ مطلع علوم سے جامعہ خیر المدارس جامعہ قاسم علوم سے کون سادہ شدگرد پکڑا گیا ہے اور اگر آپ کے اپنے ریکارڈ کے مطابق آپ کے اپنے اعتراف کے مطابق آپ کے اپنے میڈیا کے مطابق اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کیا درہا شیخ اسامہ کا تھا اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا ہوا اسامہ جامعہ بن نوریہس کے قریب سے نہیں پکڑا گیا دارالعلوم کراچی کے قریب سے نہیں پکڑا گیا جامعہ خیر المدارس قاسم علوم سے نہیں پکڑا گیا جامعہ مطلع علوم سے نہیں پکڑا گیا اگر وہ پکڑا گیا آپ کے بقول کسی جامعہ معقول و منقول سے نہیں آپ کے جامعہ کاکول سے وہ برامد ہوا تو پھر آئیے پہلے ان اداروں کو بند کیجئے ان پہ قدغن لگائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن قائم ہو تو یقیناً اسلام ہی امن ہے اور ہم اس امن کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں ہمیں یاد ہے ایک شخص نے مکہ لہرایا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں جس نے جامعہ حفظہ کے جو وفاق المدارس عربیہ کا ایک منسلک ملحق دارہ تھا اس میں بچے اور بچیوں کو انہوں نے جس صفاکان انداز میں ان کا قتل عام کیا اور اس کے بعد آج وہ بند پڑا ہوا ہے لیکن جب وہ کرسی سے اترا تو فوج نے کہا کہ جناب یہ تو ایک فرد واحد کا مسئلہ تھا ہم کہتے ہیں کہ اگر آج اس فرد واحد کو فرد جلم کے آئد کرنے کے لیے عدالت کے کٹھنے میں بلایا جاتا ہے تو پھر فوج اس پروید مشرف کی حمایت کر کے اسے اپنے امراض قلب کے اس وطال میں چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے لیکن یہ کیا غداری ہے جزاک اللہ بھی آیا میرا تعلق بلوچستان سے ہے یہاں بھی استحصال کی بات نظر آ رہی تھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے محترم دوستوں کہ اگر غداری کے جرم آئد کرنے کی بات کی جاتی ہے یہاں ماشاءاللہ اس کراچی میں الطاف بھائی کے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کبھی کبار وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر حکومت بات نہیں مانتی تو فوج کو غداری کرنی چاہیے بلکل سچ کہتے ہو کہ اگر حکومت فوج اگر آئین کو توڑتی ہے اور حکومت میں قبضہ کرتی ہے تو وہ غداری قرار پاتی ہے فرد جلم سے پہلے عدالت میں سماعت سے پہلے الطاف نے فیصلہ دے دیا کہ پرویز مشرف نے آئین کو توڑا اور وہ غداری کا مرتقب ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروان آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت دیکھے گا کہ مشرف کی طرح سکندر مرزا کی طرح ایوب خان کی طرح زیاؤلہ کی طرح یہ حضرات بھی دوبارہ دال فین ہو جائیں گے داستہ چھوڑ دیں گے اور بدار اس قائم دائم رہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین